تو فیل کی فیملی جیسا آپ لوگ جانتے ہو کہ 2K24 میں بہت سارے سپرسٹارز نے ایک نمبر سے رو رمبل جیتنے کا ٹرائی کیا ابھی تک لیکن صرف ٹرائیبل چیف کو چھوڑ کر یہ رو رمبل اور ایک نمبر سے کوئی نہیں جیت پایا اور میں یہاں پہ ٹرائیبل چیف بولے تو اصلی ٹرائیبل چیف کی بات کر رہا ہوں یعنی اصلی ٹرائیبل چیف کی فین سمجھ گئے کہ میں رومن کی بات کر رہا ہوں رومن ایک نمبر سے رو رمبل آکے جیت چکے لیکن یہ جو نقلی اور یہ جو سستا ٹرائیبل چیف ہے یعنی سولو یہ بھی اصلی ٹرائیبل چیف کی طرح ایک نمبر سے رو رمبل جیتنے کا ٹرائی کرے گا تو میں ابھی سے اناؤنس کر دے رہا ہوں کہ زیادہ زیادہ یہ پانچ نمبر تک جانے والا ہے اس سے آگے نہیں جانے والا ہے کیونکہ ایسے ایسے سپرسٹارز کو رکھا ہے نا اور اسٹی ٹرائیبل چیف کو تو رکھا ہی ہے تو رومن ہے ہی لیکن یہ پانچ نمبر سے زیادہ نہیں جانے والا ہے پانچ نمبر تک بھی چلا گیا نا تو میں آج ایک ناؤلیج کرلوں گا بھائی سولو کو آج بھر کے لیے آج بھر کے لیے ایک دن کے لیے میں ایک ناؤلیج کرلوں گا اگر پانچ نمبر تک چلا گیا یا کم سے کم اس لیے تین ایلیمیشن کر دی ہے دو ارے بھائی بھائی کسا ارے کومیڈی ہو گیا ارے بھائی ابھی بولنے تو دیتا سولو پورا چیلنج تو اچھے سے لگانے دیتا مالا پہن دے ساگر ہر کو ٹرائیبل چیف بن جاتا پھر سولو کیا ہی بات تھی ڈاٹا کروا دیا دین ایم روز نے ہلکو اگن کی جگہ یہ کیوں آگیا ارے او چیٹر بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہ یہ اس کو نہیں مانا جائے گے یہ تو مطلب اپنا بھی کوپی کرنے لگا باکس اب یہ کیا ہونے لگا یہ تھوڑا لمبا بھی ہو گی یہ والا سولو لمبا ہے ارے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی یہ تھوڑا لمبا چڑھا سولو اور یہ اس کے اندر ہلکو اگن کی فنیشنگ موو ہے یہ کیا ہونے لگا یہ سولو تھوڑا بھاری بھر کم ہے یہ کیا ہونے لگا سچی بتا رو یہ نئے نئے ٹائپ کے گلیچز یہ دیکھو ہلکو اگن کی فنیشنگ موو دے رہا ہے سولو یہ سولو نہیں ہے نام بھی دیکھو نام نیچے ہلکو ہلک اوگن لکھا ہوا ہے رہے بھائی یہ سولو نہیں ہے اس کو سولو نہیں باننا چاہے گا چاہے گا ملتوبان لیا جائے لمبا بھی ہو گیا بتاؤ ٹرائیبل چیف کا کاپی کرتے گا تھے ہلک اوگن کا کاپی کرنے لگا اپنا ہائٹ وائٹ بڑھا گیا ہے سوچ رہا ہے کہ ٹرائیبل چیف کو ٹیک کر دے گا بھائی آج کا راہ رمبل اپک ہو گیا آج تک ایسا گلیس تو میں نے 2K20 میں بھی نہیں دیکھا تھا خطرناک راہ رمبل آج کل میں جب بھی لگا رہا ہوں نا 2K24 میں کچھ نہ کچھ آٹ پٹا گلیس دیکھنے مل رہا ہے بہت ہی بھیانکر گلیس تھا چار نمبر پہ سینہ ابھی اور دیکھو کتنا اور سولو آتا ہے پتہ نہیں اور کیسے کیسے گلیس دیکھنے ملیں گا بھائی راہ رمبل میں بہت آج کل جھول چالے ہو گیا ہے یہ بھی لگتا ہے تورندی باہر ہونے والا ہے ہلک اوگن پر یہ ہلک اوگن تو موڈ بھی نہیں تھے بھائی اب کوئی یہ بولتا کہ ہاں بھائی موڈ سپرسٹار کے ساتھ گلیچ ہوتا ہے تو چلو میں مان لیتا یہ ہلک اوگن تو نارمل سپرسٹار تھے ٹوکی ہی نہیں دیا اوفیشل ان کے اوفیشل سپرسٹار تھے ان کے ساتھ کیسے گلیچ ہو گیا اور ایسا گلیچ کہ پرسنیلٹی ہی چینج ہو گئی آدمی کی وضاف شکل صورت چینج ہو گئی اگر دھیان سنے کو تو ہائٹ ویٹ اور موف سیٹ سارے ہلک اوگن کی ٹھیک ہے بس شکل اور جو اٹائر ہے وہ سولو کا پتہ نہیں کیسے کوپی پیسٹ ہو گیا عجیب عجیب ٹائپ کے گلیچز آ رہے بھائی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو اپنے وائلڈے سٹریم میں ان سے ٹوکے کے گیم ہم نے نہیں دیکھے بھائی سارے میں نے چینل پر دکھا ہے تو اس میں سے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا گلیچ آج تک دیکھو بہت سارے گلیچز دیکھیں ٹوکے ٹوینٹی کا تو نام چینج کر کے کوئی گلیچی رکھ دیتا تو بھی صحیح ہوتا لیکن اس میں بھی ایسے گلیچ آج تک نہیں دیکھے جو ایک کم ٹوکے ٹوینٹی کی ٹائم سے بھائی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ فیل گیم بتانا آج تک ایسا گلیچ دیکھا ہے جس میں ایسا ہو جائے کسی اور کے جگہ کوئی اور آ جاتا ہے یہ تو چلتا ہے بہت بار ہوا ہے لیکن ایسا کہ شکل کسی اور کی باڈی اور ہائٹ کسی اور کی یہ تو عجیب عجیب ہو رہا ہے پر اسے قسمت کی بات یہ ہے کہ سولو ہی کیلئے میں اور عمل کر رہا تھا اسی کو تھیم لے کر اور اس کا بھی ٹاٹا ہو گیا یہ جو نکلی والا سولو تھا یعنی ہالکوگن تھے یا جو بھی تھے ان کا بھی ٹاٹا ہو گیا یہ بھی پانچ نمبر تک نہیں ٹک ہے ایسے یہ کاؤنٹ نہیں ہوتا اگر ٹک بھی جاتا کیونکہ وہ اصلی والا سٹارٹنگ ایک نمبر پہ آتا ہے اس کو گنا نہیں جا رہا ہے بھائی ٹاٹا نکلی سولو ٹرائیول چیف کو آنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی پہلے ہی کام تمام ہو گیا ایلیٹ جان سینہ جان سینہ سے آدھا ہے بھائی کل سینہ جیت گئے لیکن اس کے بات بھی 17 ٹائم ورلڈ چیمپینشپ کمپیٹ ہوتے ہوئے گیم میں ہی دیکھ کر مزا آ گیا سوچو ریال لائف میں کتنا مزا آئے گا سینہ فانس کو مزا آئے گا لیکن ایک بات میں بولیوں اگر ایک آدمی سے سینہ نے ٹائٹل چھینا تو رومن کی فانس بھی خوش ہو گئے میں بات کروں کوڈی کی اگر کوڈی سے ٹائٹل چھینا جو کی ہوگا نہیں لیکن اگر ہوتا ہے تو رومن کی فانس بھی سیلیبریٹ کریں گے بلکہ کیونکہ رومن کی فانس سینہ سے اتنا نفرت نہیں کرتے ہیں جتنا وہ کوڈی سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ سینہ تو بچارے رومن سے ہارے آتے ہیں ریال لائف میں تو اتنا وہ لوگ چڑھتے نہیں یہ سینہ سے کوڈی سے وہ لوگ چڑھتے کیونکہ جو ٹرائبل چیپ والا رین تھا وہ ختم کیا ہے کوڈی نے روکلسہ آتے کے ساتھ ڈبل ٹیم اپ ہونے لگا چلو کچھ گلیچز ٹھیک کر دیئے ٹوکے نے ڈبل ٹیم اپ والا واپس سے چالو ہو گیا ہے جو کی بند ہو گیا تھا نہیں نہیں اتنا جلدی باہر نہیں ہوگی تھوڑا مار کھا جاتے نا تو شاید باہر ہو بھی سکتے تھے ابھی تھوڑ ٹائم لگے گا سولو کے ساتھ بھائی بہت گندا ہوگا ہے دو دو بار ایسے قسمت نے اس کو بوقا دیا لیکن اس کے بعد بھی جیتنا تو دور آٹھ دس نمبر تک بھی نہیں گیا اگر اور کوئی ہوتا تو بھائی جس کے لیے بھی رو رمبر رکھتے اتنا جلدی تو کوئی باہر نہیں ہوتا ہے ان فاکٹ مجھے سینہ کب یاد ہے ابھی یہ باہر ہو گئے لیکن سینہ کو بھی ایک نمبر پہ رکھا تھا تو وہ بھی اتنا جلدی تو باہر نہیں ہوئے تھے یہ سولو کو تو دین نے آئی تنگ کے تیس سکنڈ کے اندر ریکارڈ بریکنگ ٹائم میں ایلومنیٹ کیا ہے اسے میں اتنا بور رہا ہوں سولو کے بارے میں اگر سمس کلیم میں چیمپین بن گیا تو رومان فانس کیا چاہتے ہو سولو وہ ٹائٹل بیلد لے جو رومان کے پاس ہوا کرتا تھا کیا چاہ رہے ہو کومنٹ کر کے مجھے بتانا کہ رومان فانس کوڈی سے اتنا چھڑتے ہیں کہ وہ سولو کے پاس بھی ٹائٹل جاتے ہوئے دیکھنا چاہیں گے لوگ مجھے رومان بھی پسند نہیں کہ سولو نہ 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 ایک تو سینہ کو ہرا ہے تھا اور پلس اس کے اوپر ٹائٹل ابھی نہیں اچھا لگے یہ رومانی اگر جانا ہی ہے کوڈی کے پاس سے تو پھر رومان کے پاس ہی چلا جائے جب رومان ریٹان ہے کیا بولتے ہو پر مجھے ابھی لگ رہا نہیں کہ کوڈی کے پاس سے ٹائٹل جائے گا ہو سکتا ہے کہ سولو کو شاید رومان جتوا دے یا ہو سکتا ہے کہ سولو کو رومان ہروا دے دونوں ہی چیز ہو سکتا ہے ٹریبل ایچ کے ایرا میں ایک چیز کو دیکھ لیا ہے یہ بہت کبھی کبھی unexpected چیزیں بھی ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی پہلے اس پتا رہتے ہیں بھائی ہوتا ہے لیکن ٹریبل ایچ کے ایرا میں یہ چیز ہے کہ ایک نم پریڈکٹیبل ریزلٹ نہیں رہے گا ہو سکتا ہے کہ رومان آئے ہو سکتا ہے نہیں بھی آئے پر زیادہ چانسز ہے کہ سمر سلام تک یا سمر سلام سے جس ایک دو ہفتے پہلے ٹریبل چیف رومان رینز ریڈن آ رہے یا پھر سمر سلام کی دن تو بھائی لگی رہا ہے بات ہو ہل کاؤگن کو رکھا تھا بچارے آئے سولو کے روپ میں اور اسی لیے سولو کے روپ میں آئے اسی لیے جلدی ایلیمنیٹ بھی ہو گیا نیکس ساتھ بھی کون ہے سینہ کا بھی ٹاٹا ہو گیا ایٹ نمبر پہ ایڈم کو ایج کو پھر ٹک لگ کر دیا ایسے کیا دشمن ہی ہے بھائی لاسٹ ٹائم کس کو ٹک لگیا تھا بروکلیسن کو نہیں پتہ نہیں لاسٹ ٹائم بھی شاید ایج ہی کو ٹک لگیا تھا ہاں مجھے یاد آ رہا ہے روار امبل ہی میں روار امبل ہی میں مجھے یاد نہیں کہ ایک بھی گلیچ بہت مشکل سے ایک آد گلیچ دیکھ گیا تو دیکھ گیا ایسے میجر گلیچز جو کی دیکھ کے بھائی آدمی ہسے کے روح سمجھے بھی نہیں آتا ہے تو ایسے گلیچز تو ابھی آنے سٹارٹ ہوئے ہیں نئے اپڈیٹ کے ساتھ ٹکلے ریٹیٹ آسو پر سٹار ایج اب اس پہ آپ لوگ کومنٹ کر سکتے ہو we got ٹکلیو ریٹیٹ آسو پر سٹار ایج بیفور جی ٹی اے سکس یہ روح رمبل سولو سے اچھا دین کیلئے کر دینا چاہیتا دین بھی تو ایک نمبر پہ آتا ابھی تک ٹکے ہو ہیں آلموسٹ فینالے تک پہنچنے والے تو ارے برونز رومن کتنا افسیٹ ہیں سب سے زیادہ افسیٹ یہ روح رمبل ہارنے کے بعد برونز رومن ہوئے اتنا تو سولو دو دو بار ہار کے نہیں ہوا پروک کٹ ٹاٹا سب کے پاس فینیشر ہو مجھے لگا سیٹ کی پاس فینیشر ہے رومن دو نمبر پہ آگئے ٹوٹل بھائی مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ٹوٹل دس کے دس لوگ آگئے کون بچا ہے سبھی تو آہی گئے کوئی اور بھی بچا تھا کیا چلو وہ تو جو بھی یہ ساٹھ سیکنڈ میں آئے گا تو پتہ چلی جائے گا فلال وہ فائنل سپرسٹار ہوگا بہت لوگ بچ گئے ابھی بہت لوگ ایلومنیٹ نہیں ہوئے میں دیکھ رہا ہوں کہ فینیشر کے یوز کم کر رہے ہیں لوگ ٹکلو ایج کو باہر کر دیا رومن نے نا رومن سے دیکھا نہیں جاتا کہ رومن کے علاوہ کسی اور کی پاس سپیئر ہو میچ میں رومن کو اچھا نہیں لگتا ہے رومن کا کہنا ہے کہ اگر سپیئر کو یوز کرے گا تو صرف اور صرف میں ہی یوز کروں گا سیت آج پھر سے گیم کرنے والے تھے رومن کی ساتھ لیکن ایسا نہیں ہوا کہیں یہ ڈین ایمروز رومن والا کانٹ نہیں کر دے ایک نمبر سے آکے روار امبل جیتنا کیونکہ ابھی تک تو ٹکھیگ ہے بس فائنل سپسٹار کے آنے کی دیری ہے آلرڑی اس روار امبل میں دو گلیچ ہو گیا ہے میں تو بولتا ہوں ہیٹرک کے لیے جاؤ اور تیسرا بھی کچھ گلیچ دکھائی دو کچھ کوئی ایلیمنیٹ ڈین ایمروز بچارے ایلیمنیٹ ہو گئے نا ڈین ایمروز کو بلکہ واپس آ جانا چاہیے یہ گلیچ ہونا چاہیے کبھی کبھی کچھ اچھا گلیچ بھی ہونا چاہیے جس سے دیکھنے والے کو جس کے فانس ہیں اس کو فائدہ ہو جیسے کہ ڈین ایمروز ایلیمنیٹ ہو گئے تو ان کو ری انٹری پر یہ روار امبلی میں بہت سارے گلیچے ہمیشہ اپنے کو دیکھنے ملتے ہیں ٹکی ٹوینڈی میں یاد ایک بار کوئی سپسٹار گائب ہو گیا تو مزاق نہیں کر رہا ہوا ہے ایسا ٹکی ٹوینڈی پہ اور میں نے میرا جو انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے اس پہ بہت سال پہلے ویڈیو بھی ڈالی تھی ری انٹری ری انٹری ری انٹری ری انٹری گائب ہو گئے تھے اچانک سے وہ رنگ میں گل گل گھومنے لگے اور میں نے فیلم گیم پہ ویڈیو ڈالی یہ خوج ہوگی تو مل جائے گا رو رمبل گلچ کر کے سرچ کرو گے تو شاید ری انٹری گائب ہو گئے تھے بہت لوگوں نے دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھی ہوگی تو دیکھنا جب رو من بروک اور سید بچ گئے یہ رو رمبل کم ریسل مینیا تھاڈی ون زیادہ لگ رہا ہے بس آہا یہ الگ بات ہے کہ رو من اور سید کا نیا والا لگ ہے اور بروک پرانا والا لگ بیسٹ ان کا آلڈی گیم میں ان کو ہائیڈ کر دیا گیم سے پتہ ہے کیوں تاکہ نیکس ٹیئر جو گیم آئے اس میں یہ بولنے کیلئے ملے نا دیکھو دیکھو اس سال بروک لیسنر ہے لاسٹ یئر نہیں تھے نا ٹوکے والے لوگ بہت چلا گئے بھائی فیلال یہاں سے بروک لیسنر جانے والے ہیں اور جو لاس سپرسٹار تھا آیا نہیں بھائی ایک کرٹ سے اوپر ہو گیا ہے تیسرا گلیچ یہ کہ لاس سپرسٹار آج نہیں آئے گا جب پورا ہیٹرک جا رہا تھا تو پورا ہیٹرک ہی چلا گیا اور ادھر رومن بھی جانے والے ہیں سیت کی پاس فینیشر تو تھا فینیشر یوز کیا نہیں یہ بہت بڑی گلتی کر دی سیت یہ جو میمے نا یہ بڑی اچھی بات کری یہ بڑی گندی بات کری سیت نے فینیشر کا یوز نہیں کر کے پر ہو سکتا ہے سیت کو سمجھ میں آگیا ہو کہ اگر فینیشر یوز کروں گا رومن چھین لے گا تو بھائیہ الگ کانڈ ہو جائے گا پھر الیمنیشن کی زیادہ چانسز ہو جائیں گے ہو سکتا ہے اس لیے یوز نہیں کیا اسے اتنے پر جو بھی وجہ ہے فیلال رومن کے پاس اپر ہینڈ ہے رومن کے پاس ہیلتھ بھی زیادہ ہے یہ اوفیشلی ٹوکی ٹوینڈی فور کا سب سے زیادہ گلیچی روہ رمبل بنتا ہے تین تین گلیچ پہلے سولو بن گئے ہلک آگن بن گئے سولو یا سولو بن گئے ہلک جو بھی ہے دوسرا ٹکلے اور تیسرا کے دس نمبر والا نہیں آئے یہ تو چلو پرانا ہو گیا ہے کہ دس نمبر والا کبھی کبھی گائب ہو جاتا ہے یا کبھی کبھی تو چار یا پانچ کے بعد لوگ آنا بند کر دیتے ہیں تو ابھی تو فیلال اٹلیسٹ نو تک لوگ آ گئے تو ان دونوں میں سجو بھی جیتا اس کو مان لینا کہ رومن جیتی ہے ہاں وہ الگ بات ہے کہ وہ سیلیبریٹ نہیں کرتے وہ نظر آئے گا کیونکہ دس نمبر والا مجھے ایسا لگ رہا ہے میں نے گنا تو نہیں لیکن آپ لوگ گن کے بتانا ٹوٹل دس لوگ آئے تھے کیا کیونکہ میں نے کانٹنگ بھی نہیں دیکھئے اس میں بھی گلیچ ہو سکتا ہے آپ لوگ ایک بار سارٹنگ سے دیکھنا اور بتانا کہ ٹوٹل نو لوگ تک آئے تھے نا تب ہو سکتا ہے کہ دس نمبر والا جو بھی ہو بچارہ ہاں ہلک ہوگا نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے کیونکہ دو بار تو سولو ہی آیا ہے شاید سکھ کوڑی روڈز بھی ہو سکتے ہیں مجھے آت بھی نہیں آ رہا ہے کوڑی کو رکھا تھا کیا انڈر ڈگر کو رکھا تھا بھئی کسی کو تو رکھا تھا کوئی تو تگلی سپسٹار تھے ابھی فیلال یاد نہیں آ رہا ہے پر چلو جو بھی یہ آ جائے اگر میریکل ایسا ہو جائے کہ تھوڑا لیٹ سے وہ آ جائے تو یہ بھی ایک نیا گلیچ ہو جائے گا کہ لیٹ سے آتا ہے سپسٹار پر مجھے ہی لگتا یہ ایک بار گلیچ ہو گیا نہیں آنے والا تو وہ دوبارہ نہیں آتا ہے رومن اتنا مارنے کیا ضرورت تو اٹھا کے باہر پہ روڈ امبل تو رومن کو پرانی جیتنے کی عادت ہے نقلی ٹرائبل چیف کے لیے یہ والا روڈ امبل تھا کہ نقلی ٹرائبل چیف جیتے گا لیکن لگتا ہے یہ پھر سے اصلی ٹرائبل چیف جیتنے والے ایک نمبر پہ آئے چاہے نو نمبر پہ رومن کا کہنا ہے کہ روڈ امبل تم میرا ہی ہے رومن باہر کیوں نہیں کر رہو اچھا اور مارنا ہے لگتا ہے رومن اتنا تو ماری لیا تب اور کیا کرنا ہے دیکھو زیادہ اوور کانفیڈنس رومن میچ لے ڈوبے دو پھر موقع ملا رومن کیا کر رہے مزے لے رہے کیا سرد کے ساتھ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ سرد کے مزے لے رہے رومن بار بار باہر ڈھکیل گے چاہے تو ایک بار میں باہر کر سکتے ہیں لیکن ہولے ہولے دیکھ لو یہ والے سے جبکہ باہر بھی نہیں ہوتے سرد کیونکہ اپنی ریزلینس یوز کر لے سرد ارے ٹرائی بھی مت کرو سرد کوئی فیدہ نہیں ہے مجھے نہیں لگتا اوپر بھی جائیں گے رومن ہلکا سبھی نا 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 سرد ابھی تھوڑا مار تو لیتے سرد کی پاس ایک ہی موقع ہے کہ ڈیریک یا تو فینیشر دیکھ کے سٹنڈ کر دو تب باہر کر سکتے ہو رومن کو یا روپ پہ رکھ کے ڈیریکٹ ہی باہر کر دو ورنہ رومن تو بھائی دیکھ رہو نا موقع کے نام پہ کیا دے رہے ہیں سرد کو مارے جا رہے ہیں سرد کے ہاتھ چھوڑ کے باڈی کا کوئی ایسا پارٹ نہیں بچائے جو ڈیمیج نہیں کیا ہے لیکن جو بھی ہے سرد کی پاس دو دو فینیشر اور تیسرا آنے والا ہے رومن میں نے بولا تھا اور کانفیڈنس کے چکر میں یہ کیا ہوا یہ انویزبل کیسے ہو گئے تھے رومن دو بار سرد نے ٹرائی کر رہا پر کوئی فائدہ نہیں ہوا لگتا ہے سرد کا فائنیلی ٹاٹا ہونے والا ہے سرد ریزیلنس ہے اوکے سرد کو بھی یاد ہے ریزیلنس ایسے یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ابھی تک سیٹ ڈیریک فینیشر ہی لاسٹ آپشن ہے گلت ہمیشہ کورنر میں دوڑا کی جو سیٹ گلتی کر رہے نا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے ہاں اس سے فائدہ رومن کو ہو رہا ہے کہ رومن کی بس بس فینیشر آنے والا ہے رومن فینیشر دے ہی کہ باہر کروگے ڈیریک بھی اوکے رومن ایسے نہیں ایک اور کیونکہ شیلڈ کا گصہ بھی بھرا ہو ہے ٹیک اور فینیشر لگائیں گے رومن کیا رومن چاہ رہے گے ڈیریک باہر ہی پھیکت ہے ویسا ہے کیا رومن لیکن رومن کلوز لائن مارنے کی چکر میں باہر بھی جا سکتے ہو اوور کونفیڈنس میں نے بولا وہ تو اچھا وہ باہر نہیں گئے رومن فینیشر لگا دیا نا اگر رومن سٹنڈ رومن کا ٹاٹا ہو جائے گا بھائی سٹنڈ نہیں ہوئے سیت خود بھی ہوشک ہے اور رومن یہ کیا ہے جو سکھ دیچر کھا رہا ہے وہ پہلے کھڑا ہو گیا سیت کے پاس سوپر فینیشر وہ بھی روہ رمبل میں بتاؤ روہ رمبل جہاں ایک ایک فینیشر امپورٹنٹ ہوتا ہے سیت گئے بھائی بھائر کیونکہ ریزلنس میٹر ہی نہیں ہے رومن نے گیم کر دیا ہے سیت چلو رولنز کے ساتھ بھائی بھائر ٹاٹا سیت کے پاس جیسی سوپر فینیشر آیا ہے رومن نے ٹاٹا گر دیا تو فیل آرمی نکلی ٹرائبل چیف دے ہی اصلی ٹرائبل چیف رومن رینز آج کر اور امبل جیتتے ہیں اور جانس میں لیں میرے بھائی ویڈیو کو لائک کرنا نئے ہو تو سبسکرائب کرنا رومن نے سٹائل بھی بار لیا چلو میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں ٹاٹا